بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فارسی کے پہلے کتاب کے گیارہویں سبق کو پڑھیں گے اور ہمارا سبق ہے چند حروف اور ان سے فقر ہے تو دیکھیں چند حروف کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اس کو استعمال کر کے بتلایا ہے تو یہاں پر جو چند حروف کو انہوں نے ذکر کیا ہے یہ حروف فارسی کے کتاب کے اندر اور فارسی کے کلام کے اندر یعنی باتشیت کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے استعمال ہوتا ہے یہ حروف اور اسم اور فعل کے درمیان بھی یہ پکست استعمال ہوتا ہے تو دیکھیں ہم پڑھتے ہیں با با آرف دبر با با کا معنی ساتھ یا سے اور با کا معنی ساتھ یا کو یا میں بر بر کا معنی میں در کا معنی میں یا اندر از از کا معنی سے کہاتے ہیں تا کا معنی تک کہاتے ہیں را کا معنی کو کہاتے ہیں کہہ کا معنی کون کہاتے ہیں چہ کا معنی کیا کہاتے ہیں چرا کا معنی کیوں کہاتے ہیں چست چست کا معنی کیا ہے کیا کہاتے ہیں بلے بلے کا معنی ہے بلے کا معنی ہاں کہاتے ہیں اور چوں کا معنی جب یا جیسے کہاتے ہیں تو اب اس کے بعد انہوں نے استعمال کر کے بدلائے آئے ہیں کہہ رہے ہیں بامن باالی وزوربہ با کا معنی ساتھ یا سے اور منمانے میرے تو یہاں پر ہم باہ کا معنی کریں گے سے اور من معنی میرے باہ من میرے ساتھ بہ آہاں تو دیکھیں کہہ رہے ہیں بہ معنی ساتھ یا کو یا میں اور آہا معنی ان لوگ تو یہاں بہ کا معنی کریں گے سے یعنی ساتھ ساتھ کریں گے بہ آہاں ان لوگوں کے ساتھ در خانہ دیکھیں در کا معنی میں خانہ معنی گھر در خانہ گھر میں اور در کا معنی اندر بھی ہوتا ہے در خانہ گھر میں یا گھر کے اندر بر سر بر کا معنی ہے پر اور سر کا معنی ہے سر بر سر یعنی سر پر او را او را معنی او را معنی اس را کا معنی کو او را اس کو اسصبح تا شام مانے میرا برادر امن میرا بھائی چے گفت مہ نے کیا کہا میرے بھائی نے کیا کہا برادر امن چے گفت میرے بھائی نے کیا کہا کلیمہ خان کلیمہ پڑھا میرے بھائی نے کیا کہا کلیمہ کہا یعنی کلیمہ پڑھا محمود کتاب خاندہ بکے داد محمود مانے محمود کتاب مانے کتاب خاندہ مانے پڑھا بکے داد مانے بکے مانے کس کو اور داد مانے دیا محمود نے کتاب پڑھا کس کو دیا یعنی محمود نے کتاب پڑھ کر کس کو دیا مردم زکاة دادند مردم معنی لوگ زکاة معنی زکاة دادند دادند معنی دیا تو یہ پوچھ رہے ہیں مردم زکاة دادند کیا لوگوں نے زکاة دیا تو کہہ رہے ہیں آگے بھلے دادند بھلے معنی ہاں دادند معنی دیا بھلے دادند ہاں دیا برادرم رچہ دادی تو دیکھیں برادرم برادرم معنی بھائی اور میم یہ ضمیر ہے برادرم میرے بھائی را کا معنی کو چھے دادے معنی تم نے کیا دیا برادرم را چھے دادے میرے بھائی کو تم نے کیا دیا دواتم باؤ چھرا دادے دوات دوات معنی دوات اور میم یہ ضمیر ہے میم یہ ضمیر ہے دواتم یعنی میری دوات با معنی کو اور او معنی اس باؤ باؤ کا معنی اس کو چھرا کا معنی کیوں دادے معنی تم دیئے دادے معنی آپ نے دیا میری دوات اس کو آپ نے کیوں دیا دواتم میری دوات با او میں اس کو چرادہ دے کیوں دیئے میری دوات اس کو کیوں دیئے از پہ چابک از دست خود دادم از مانے گھوڑا چابک مانے چالاک از پہ چابک چالاک گھوڑا از دست از مانے سے دست مانے ہاتھ اور خود مانے خود از دست خود یعنی اپنے ہاتھ سے دادم میں نے دیا از پہ چابک از دست خود دادم یعنی میں نے چالاک گھوڑا اپنے ہاتھ سے دیا لیکن ناما معنی خط شما معنی تمہارا اور باہ کا معنی کو برادر خود یعنی برادر معنی بھائی خود معنی اپنا برادر خود یعنی اپنے بھائی اپنے بھائی اور باہ کا معنی کو باہ برادر خود اپنے بھائی کو دادیم 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 میں نے دیا ناما شما باہ برادر خود دادیم میں نے تمہارا خط اپنے بھائی کو دے دیا تو ہم اپنا سبق یہ ختم کرتے ہیں اب ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کچھ اور مصدروں سے ماضی متعلق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ